ہیلو فرنس ویلکم بیک ٹو می چینل ان نیچرل ہیلتھ ایکس تو فرنس آج ہم آپ کو آلو کے بے مثال فائدے بتائیں گے آلو ہماری اسکن کے لیے کتنے زیادہ فائدے مند ہیں ہم آپ کو اس کے فائدے بتائیں گے آلو ہماری اسکن کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہیں آلو سے آپ ہر طرح کے پیک بنا سکتے ہیں فیس پیک جن کا استعمال کر کے آپ کی اسکن گلوئنگ اور سوفٹ ہو جائے گی آپ کے اسکن سے داگ، دھبے، رنکلز، جھریاں سارے ختم ہو جائیں گے تو چلی آج ہم جانتے ہیں آلو سے فیس پیک کس طرح سے بنایا جاتا ہے اور آلو میں کیا کیا پایا جاتا ہے تو آئیے جانتے ہیں اس سے فہلے فرنس جتنے بھی لوگ میرے چانل پر نئے ہیں یا پہلی بار آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے نیچرل ہیلتھ ایکس کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے تو چلیے جانتے ہیں آلو میں کیا کیا ہوتا ہے آلو میں آئرن، پوٹیشیم، فائبر، کیلشیم، فاسپورس، پروٹین، وائٹمن اے، بی اور سی ہوتے ہیں جو چہرے کے لئے کافی فائدے مند ہیں اگر آپ کے چہرے پر بھی داگ دھبے ہیں، داگ سرکل ہیں تو آج سے ہی آپ آلو کا استعمال شروع کر دیں اگر آپ کے اسکن ڈرائی ہے تو آلو کا رس لگانا آپ کے لئے بہت زیادہ فائدے مند ہوگا اسے چہرے پر نکھار آئے گا اور آپ کے اسکن دمکتی نظر آئے گی اس کے لئے آلو کے رس میں ایک چمچ دہی ملائیں اس پیسٹ کو چہرے پر اور گردن پر لگا لیں قریب 20 منٹ تک اس کو رہنے دیں اور پھر پانے سے اس کو دھولیں اس سے آپ کے اسکن کے سارے داگ دھبے مٹ جائیں گے ختم ہو جائیں گے اس پیک کو استعمال کرنا آپ کے اسکن کے لئے بہت زیادہ فائدے مند ہوگا آلو کا دوسرا فیس پیک بنانے کے لئے آلو چھیل لیں اس کو قدو کس کر لیں اور ہلکے کپڑے میں اس کا رس چھان لیں اور تین چمچ آلو کے رس میں دو چمچ دودھ ملائیں اور اس کھول کو کورٹن کی مدد سے چہرے اور گردن پر لگائیں اور آدھے گھنٹے بعد ساف پانے سے چہرہ دھولیں اس طرح آپ اس ٹپ کو ہفتے میں دو سے تین بار استعمال کر سکتے ہیں اسے آپ کی اسکن میں نکھار آئے گا کالے داگ دبے دور ہو جائیں گے اور رنگلز بھی دور ہو جائیں گے نیکس ٹپ ہے آلو کے رس میں ایسے الیمنٹ ہوتے ہیں جو آپ کے چہرے سے ٹین کو ختم کر کے آپ کا چہرہ نکھار دیتے ہیں اس کے لئے آلو کے رس میں نیبو کا رس ملائیں اور چہرے پر لگا لیں اسے آپ کی اسکن دمکتی نظر آئے گی آلو کا استعمال آپ خالی بھی اسکن میں کر سکتے ہیں اگر آپ کی چہرے پر جھوریاں ہیں تو آپ آلو کے رس کو 20 منٹ تک اپنے چہرے پر لگا لیں اس سے جھوریاں ختم ہو جاتی ہیں آلو کو لوگ اپنی اسکن کی خوبصورتی بڑھانے کے لئے استعمال کرتے ہیں یہ اسکن کی رنگت صدھانے کے لئے انٹی ایجنگ کی پریشانی کو دور کرنے میں لئے اثر دار ہے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آلو سے کچھ لوگوں کو الیرڈی بھی ہو سکتی ہے جیسے اسکن میں ریشز سوجن ریڈ پیچز ہو سکتی ہیں کچھ لوگ بہتر ریزرڈ پانی کے لئے بار بار آلو کو اسکن پر رگڑتے ہیں جس کی وجہ سے اسکن میں ریشز یا کجلی ہو سکتی اس کے لئے اپنے میں دو سے تین بار ہی چیرے پر آلو کے رس سے مساج کریں اس سے بار بار نہ رگڑیں یہ آپ کے لئے ہارپل ہو سکتا ہے تو فرنس یہ رہے آلو کے بےمثال فائدے ہمارے اسکن کے لئے اگر آپ اس کا صحیح طرح استعمال کریں گے تو یہ آپ کے سکن کو نقصان بھی نہیں پہنچائے گا تو فرنس کیسا لگا آپ کو میرا آج کا ویڈیو اگر آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہو تو نیچرل ہیلتھ ایکس کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے تو پھر ملیں گے آپ سے اپنے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے با بائی ٹیک کیر کیونکہ صحت ہے تو سب کچھ ہے